لوگ آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو فانی آر بھائی آئیشہ آج سے لائف سیشن میں آپ لوگ کو بہت زیادہ ویلکم ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں سے پریویس کوئی بھی سیشن مس ہو گیا تو تمام لائف سیشن مورڈن کیلیگرافی پلیلسٹ پر اویلیبل ہیں آپ یوٹیوب چینل فانی آر بھائی آئیشہ پر تمام پلیلسٹ دیکھ سکتے ہیں سو آج کا سیشن ہم سٹارٹ کریں گے اور آپ کو یہاں پہ کچھ بلو برڈ کے پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میریز کا بلیک پینٹ بھی ہے اور دو پیلٹ نائف ہیں میرے پاس سو آج کیا ہونے والا ہے Anyone have idea Do you have any idea آج ہم کیا کریں گے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم کسی ایک کینوز کو جو کہ ریسائکل ہونے والا ہو اسے ہم ریسائکل کریں گے کینوز ریسائکلنگ ٹو پروپر کیلیگرافی پینٹنگ سو بہت سارے کینوزز میرے سٹوڈنٹس کے پاس جو آن لائن یا آف لائن مسیلان کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کینوزز آپ کے پاس سکتے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ان کو ویسٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے پینٹنگ کریں کیا تو ہم یوز کریں گے اسی طرح کے ایک ایک اولڈ کینوز کو جو میں بھی آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ میرے پاس موجود ہے پریکٹس ٹائم کا ہے یہ ٹھیک ہے اور اب اس کینوزز کو ہم یوٹیلائز کریں گے لیکن تھوڑے بہتر انداز میں جس سمپلی پینٹ کا کوٹ نہیں ہم نے کر دینا ٹھیک ہے اور یہ بھی نئی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ٹیکنیک نہیں پڑا چلے گی کینوزز بھی ریسائکل ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو ایک نئی ٹیکنیک بھی سیکھنے کو والیکم اسلام پھریا کیسے کیسے آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام لرننگ سمارٹ کیسے ہیں جی ٹھیک تھا ٹھیک ہے اچھا تو کل پریویس قوشنز آرٹسٹک ریدہ وان ٹو والیکم اسلام ریدہ کیسے آپ ٹھیک ہیں پریویس ایک تو لیسنز میں مجھے قوشن ہوا تھا کہ آپ سائٹس کیوں نہیں پینٹ کرتی میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے کینوزز فریم کرتی اس وجہ سے میں سائٹس پینٹ نہیں کرتی یہ پرابر پیور وائٹ میں رکھوں ٹھیک ہے پیور وائٹ کلر ہو اس وجہ سے میں کینوزز جب کمپیٹ ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ وائٹ پینٹ اگر تو میں نے ایک کینوزز پینل اسی طرح سے یوز کرنا ہے تو میں وائٹ پینٹ یہاں پر یوز کروں گی ادر وائز میں نے ان کو فریم کروانا ہوتا ہے تو یہ ایک میرے پاس پرانا کینوزز پڑھا ہوا ہے اور اس کو ہم ریسائکل کرنے کوشش کریں گے یہ صرف ٹیکنیک ریسائکلن کے نہیں ہے بلکہ آپ ساتھ ہی ساتھ ایک نیو ٹیکنیک بھی سیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ کے لیے تو آج جو پرڈکٹس میں یوز کر رہی ہوں یہ ہے بلو برڈ کی جی الحمدل اللہ ریدہ میں بھی ٹھیک ہوں بلو برڈ کی موڈلنگ پیسٹ ہے یہ اور میں نے یہ آلیڈی یوز کی ہے کافی اچھا اس کا میرا ساتھ مطلب میرا اس کے ساتھ جلدی سے آپ لوگ جوائن کر لیں اور بنے رہیے گا کیونکہ آج کا لیسن آپ کے لیے کافی یوز پل رہنے والا ہے اچھا تو یہ میں نے پرچیس کی تھی اچھا کونٹیٹی اس سکس ہنڈڈ گرام اور اچھی خاصی کونٹیٹی ہے اور کافی سارے کامیسیز آپ کور کر سکتے ہیں یہ بلو برڈ اچھی خاصی پاکستانی کامپنی ہے اچھا پروڈکٹ ہے ان کا ان کے بریشیز بھی جو ہی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں کینوسیز پیلٹ نائف آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو بہت ساری چیزیں آرٹ سپلائز اچھے مل جاتے ہیں پینٹس اچھے ہیں ان کے اور میں جیسے ابھی آبی پینٹس دیکھ سکتے ہیں جو میں یوز کرنے والی ہوں یہاں پہ ترگولڈ ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ٹرکوائز بلو ہے اور پھر ساتھ میں برونز ہے اور اور بھی ڈیفرنٹ شیڈ ہیں لیکن جو آج ہم یوز کریں گے وہ شیڈ یہی ہیں میں ٹرائے کرنوں نہیں کے انہی شیڈ میں رہتے ہوئے اور ساتھ میں بلیک کلر یوز کریں گے تو آپ وہ میریز کا یا کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں ماللنگ پیسٹ بسیکلی آپ جو ٹیکچر کے لیے یہاں پہ اسے ٹیکچرنگ پیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ سکورا کی بھی موجود ہے اور یہ کیسے کہتے ہیں ان کی بلو برڈ کی بھی موجود ہے یہ بسیکل ٹیکچرنگ کے لیے تو آج کیونکہ ہم ایکریلک کام کر رہے ہیں تو ایکریلکس میں اچھا یہ ذرا اس کی اوپننگ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ آپ کو دکھے گی کیسے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں پرائز بھی بتا دوں ساتھ میں یہ مجھے ملیا جی فور فیفٹی روپیز میں ٹھیک ہے اور یہ ہے موڈلنگ پیسٹ یہ اس طرح سے کنٹینر میں اب یہ فائدہ اس کا کیا ہے یہ اس طرح کا کنٹینر کیوں دیا ہو ہے تاکہ ہوا پڑے اور یہ ڈرائے نہ ہو پوری کی پورا سرفیس سامنے نہ ہو زیادہ اچھا اس سے پہلے کہ ہم آج کا سیشن سٹارٹ کریں میں نے آپ لوگ کو بتانا بھول گئی میرے ساتھ میرے دو سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں یہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ بچے ہیں دونوں اور یہ کیلیگرافی اور پینٹنگ وغیرہ آپ کو پتا ہے جس بچوں کا ایک لیول ہوتا ہے آسان کر چیزیں ان کو سمجھائی جاتی کلیگرافی لنکھ اور آپ کا نام کیا ہے ریان علی آپ کیا لنکھ رہے ہیں آپ کیا لنکھ رہے ہیں کلیگرافی آپ بھی کر رہے ہیں اچھا جی سو یہ ہے احمد علی میرے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اور یہ کر رہے ہیں کیلیگرافی اور یہ ہے ریان علی اور یہ کر رہے ہیں یہ بھی کلیگرافی کر رہے ہیں لیکن تھوڑا جسے کہتے ہیں نا سٹوڈنٹ لیول جو بچوں کا ایک ہے ان کے لیے چیزیں آسان کر کے ان کو بتائی جا رہی ہیں ان کے لیول پر لے جا کے ٹھیک ہے جی تو بچے آپ لوگ اپنی پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہم کام کر رہے ہیں آج کا لیسن آپ لوگوں کے لیے یوسفل رہے گا آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھئے اچھا جی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مارلنگ پیسٹ ہے ہوں آپ کے پاس جو وہ یوسف کرسکتیں ضرور نہیں ہ Bernatanحل میرے پاس اس تارا سے ہے اور آپ یہ والی بھی یوسف کرسکتا ہوں صداقہ ملوجہ تو اس کا� Legend technik Blockchain رہے ہیں لیکن انAmقل اکڑا شاید ہے ماردlagen آپ رہے ہے یہ آپ لوگ آئے ہیں کہ آپ نے مارروبار کی ہوتاpine آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں کرنا کیا ہے میں نے میں پہلے یہ دیکھئے گا یہ تھوڑا سا بڑا ہے ٹویل پر ٹویل کا کینوس ہے اور یہ میں نے اب اس کے اوپر یہ میں لگا رہا ہوں میں نے ماللنگ پیسٹ اسی ماللنگ پیسٹ کے ساتھ ایک ٹیکنیک آپ لوگوں کو دکھائی تھی بیک گراؤنڈ کی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو براؤن اور برنٹ سینہ برنٹ امبر یہ والے شیئرز تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی دیکھئے اس کو میں بلکل پھیلا نہیں رہی ہوں لیکن ایک جو ٹیکچر دینا ہے وہ میں فوراں سے ابھی شیپ نہیں دوں اس کو ٹھیک ہے تو پہلے آپ اس کو تھوڑا سپریٹ کر لیں تاکہ یہ تھوڑا ہولڈ میں آ جائے اور پھر آپ اس کو جو آپ ٹیکچر دینا چاہتے ہیں ٹیکچر سے مراد جو شیپ آپ دینا چاہ رہے ہیں جو امپریشن آپ اس کے اوپر لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے مثال کے طور پر اچھا ابھی یہ کیا کر رہی ہوں میں میں یہ پورا کینوس نہیں بھروں گی میں جسٹ جو کارنرز ہیں جو ایجز ہیں جو سائیڈز ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بہت زیادہ بڑی لیئر نہیں ہے بہت موٹی لیئر نہیں میں لگا رہی یہ نوٹ کیجئے گا سو آپ لوگوں کے جو پرانے کینوس موجود ہیں آپ ان کو اس طرح سے بھی ریسائیکل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کینوس نہیں ہے تو آپ یہ والی ٹیکنیک ایزا ہول یعنی کہ ایک بلکل نئے کینوس پر ایک نئے بورڈ پر وڈن بورڈ پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب باقی کینوس پر پھیلانے سے پہلے جو ہم نے کی ہوئی ہے سیٹ اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا ادھر بھی علیکم اسلام آمنا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے سو آمنا آج ہم کینوس پر سیکلنگ کر رہے ہیں میرے پاس ایک پرانا کینوس تھا ماللنگ پیس میں بلو برڈ کی یوز کر رہی ہوں اچھی ہے ایک نومیکل ہے ریزرٹ بہت اچھا ہے تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ٹوائس ہے جیسے سکورہ وغیرہ کی موجود ہے وہ بھی کب سٹارٹ ہوا جی اب بھی سٹارٹ ہوا ہے اچھا اب میں کیا کر رہی ہوں اب اس سے دیکھیں یہ پھیلانے میں آسان تھا ذرا چوڑی ہے اس لیے میں نے یہ والی پیلٹ نائف یوز کی کہ یہ چوڑی ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو ڈیزائن بنانا ہے جو میرے مائن میں ہے اس کے لیے تو میں یہ یوز کروں گی یہ دیکھ رہے ہیں میکنی 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 تو بھی ہو سکتا ہے میں نے تو جس ٹھیک آپ کو ٹیکنیک بتا رہی ہوں آپ سپری پینٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بطایا تھا آپ نے کسی ایک سیشن میں کہ میں نے ایک دفعہ سپری پینٹ کیا تھا آپ سپری پینٹ بھی ہم یوز کریں گے اور بھی کینوز میں پاس اس طرح سے پڑے ہوئے ہم وہ کو بھی یوز کریں گے تو یہ جس اس ون آف ٹیکنیکس کے اگر آپ ٹیکسٹرنگ لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم ٹیکچر کا کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ کسی پرانے کینوز پر بھی کر لیں تاکہ ایک تو آپ کو کینوز ریسائکلنگ کا بھی پتہ چل جائے کہ ایک ریلک وغیرہ دوبارہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ایک نئی چیز بھی آ جائے گی کچھ نیا بھی آپ لوگ سیکھ لیں گے کہ ہم ایک ریلک سے تھوڑا سا ہٹکے یعنی بیس میں کچھ کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں جہاں پر میں نے زیادہ لگائی تھی یعنی اس سائیڈ پر یہاں پہ ٹیکچر کتنا اچھا ہے اچھا آپ یہ ٹیکچر اور بھی طرح سے کر سکتے ہیں اور بھی طرح سے کیا مراد ہے آپ اس کے اندر وہ یاد ہے جو آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا صوفی صوفی آ رہے ہیں آپ لوگوں کو چلے ہم ہم کسی ایک اپنی پینٹنگ میں وہ بھی اپلائے کر کے اسی طرح جیسے صوفی میں میں نے صرف آئل پینٹ کا ٹیکچر دیا تھا اور ٹیکچر پیسٹ کو یا موڈلنگ پیسٹ کو یوز کر کے بھی ہم صوفی والا ٹیکچر دینے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سو یہ تو آپ کو آپ کے پاس ایک ورسٹیلیٹی آف ٹیکنیکس آ رہا ہے کہ آپ तो ये بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آپ کو options प्रوائیٹ کر رہے ہیں to be you are not bound to use all these stuff but if you have options then it's good you can do it یہ بہت فاسٹ کرنے کا کام ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور یہ موڈلنگ پیسٹ آپ کی جلدی ڈرائے ہوگی تو بہت اس پیسٹ کا کیا نام ہے میں نے شروع میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے اگر کسی سے مس ہو گیا ہو تو آپ لوگ دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں گے ایکریلیک میڈیم ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ جلدی ڈرائے ہوگی تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ جلدی کرنے کا مقصد یا جلدی اس کے پر کام آپ نے کیوں کرنا ہے میرے سٹوڈنٹس تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزا آ رہا ہے آج اس طرح سے جوائن کر کے میرے ساتھ جیسو کا یہ ہوتا ہے جیسو آپ کسی بھی کمپنی کا لیں پہلی بار میں تو جیسو ریکمینڈیں نہیں کرتی نہ میں یوز کرتی ہوں نہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں دوسری بات جو جیسو ہیں وہ بار میں ایک کرکی لک آتی ہے ان میں تو دیٹ ایز ناٹ یوسفل آپ خود بنائیں جیسو یا ہم مارکٹ سے لیں جیسو میں ایک کرکی لک آ جاتی ہے اس کو آوائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ہاں موڈلنگ پیس جو میں نے بنائی آسوری بنائی کہہ رہی ہوں یہ جو میں کام کر رہی ہوں اگر آپ میں سے کسی نے میری لائف ورکشاپ زوم پر اٹینڈ کی ہو آپ میں سے کسی نے اٹینڈ کی ہے میری لائف زوم وہ میں نے ایک ورکشاپ کروائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کو یا جو جن سٹوڈنٹس نے اٹینڈ کیا تھا ان لوگوں کو میں نے ایک آرٹ پیس بنانا سکھایا تھا وہ بھی ٹیکسچر پیس سے ہم نے لکھا تھا ہاں آپ یہ دیکھ لیجئے گا آپ نے کس طرح سے بنانا ہے آپ نے اگر اس کو چاروں سائٹ سے اکول رکھنا ہے تو ایک جیسی ہی اپلائے کر کے تو پھر آپ یہ ٹیکسٹرنگ والی ٹیکنیک دیجئے گا ٹیکسٹرنگ تو آپ کسی بھی چیز سے دے سکتے ہیں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آئیڈیاز ہونے چاہیے آپ کے پاس بس اچھا یہ سائٹ پہ جو ایکسیسیف لگی ہو نا اس کو آپ نے ہٹا لینا ہے لگا نہیں رہنے دینا یہ میں نے یہاں سے بھی ساف کی ہے سائٹ سے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بیلنس میں کم ہے بیلنس میں لے آئے آپ اس چیز کو جیسے یہاں پر اب مثال کے طور پر ادھر مجھے کم لگ رہی ہے تو یہ میں نے دوبارہ تھوڑی سی اپلائک کر کے اور یہ لیں سو اس کو ہونے دیں گے ڈرائے کیا خیال ہے اس کو ڈرائے ہونے دیں گے اور اگر یہ آج ہی کے سیشن میں ڈرائے ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو ہم اسے کل کے سیشن میں پھر بہترین سے کلر چوائس کے ساتھ کلر کر کے درمیان میں کیلی گرافی کریں گے تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا سیفیس ٹائل کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے جنہوں نے پریکٹس کرنے تھی کر لیے بتائیں تاکہ پھر ہم اپنے نیکس ٹائل کی طرف اور جو ہم نے کمپیزنس کو دیکھنا تھا وہ ہم دیکھ سکے کمنٹس میں جلدی سے پریز بتا دیجئے اچھا ایک اس ٹیکنیک میں یا ٹیکسنگ جب بھی کریں کچھ بھی ٹول آپ یوز کریں آپ یہ پیلٹ نائف یوز کر رہے ہیں آپ لائنز لگا رہے ہیں آپ سرکلز ڈروہ کر رہے ہیں جہاں ایک دفعہ آپ نے کر دی ہے نا بار بار اس کے اوپر آپ نے اس کو نہیں پھیرنا پھر کیا ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گا جو جیسے اب بھی مثال کو طور پر یہ آ رہی ہے یہ اوپر والی لیئر بڑی پیاری بن گئی ہے اب میں اس کے بعد اگر بار 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 اپنی پیلٹ نائف پھیروں گی کام خراب ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرنا جو ایک دفعہ آپ نے بنا لیا بنا لیا بار بار اس کو ری ٹچنگ کرنے کے چکر میں خراب نہیں کر لینا اور یہ بہت جلدی رائے ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر ٹیکسٹرنگ پیسٹ کو ختم دیکھ سکتے ہیں مول تھریڈ سے ہاں جی دے سکتے ہیں جی کیوں نہیں دے سکتے آپ ایسے تھریڈ کو ہی ایسے ٹول یوز کر سکتے ہیں تھریڈ پیسٹ کر سکتے ہیں کینوس پہ تو یہ اب اوبرال میری طرف سے کمپلیٹ ہے جو ہم نے ٹیکچر پیسٹ اپلائے کرنے تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ میں سائیڈوں سے اب جو ایکسیسیو ہے وہ ہی موف کر رہی ہوں جیسے یہاں پر ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب یہ ہارڈ ہو جائے گی پھر تو ساف نہیں ہو سکے گی سو آپ لوگوں کو یہ ٹیکنیک کچھ سمجھ میں آئی اچھی لگی چلیں تو میں ابھی اس کو فوراں سے بند کروں گے سے پہلے کہ یہ ڈرائے ہو اچھا چلیں لوگوں نے کام کر لیا و یہ سکریکی ہو جاتا ہے جی تو میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جیسے یوس کریں ٹھیک ہے آہ 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 دی مارکٹ میں جب کینوسز موجود ہیں تو آپ کو نئے صدقے سے کینوس بنانے کی خریدنے کی ضرورت تو میرے خیال سے تو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پیلٹ نائف سے جن لوگوں نے کبھی کام نہیں کیا آپ نے پیلٹ نائف کو بھگونا نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس ربنگ الکوہل ہے کپڑا استعمال کریں ٹھیک ہے اور وہ بس پھیر دیں اتنے پار پہ کہ اس کو زنگ بھی نہ لگے زنگ تب لگتا ہے جب آپ لوگ اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں سو یہ کام تو ہو گیا تو میرے خیال سے سیشن کو ختم کریں یا پھر نیکسٹ ٹاسک پہ کام کیا جائے مجھے آپ کا question تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے جب اس پر کوئی ورس لکھی جاتی ہے تو وہ وائٹ میں پرومیننٹ ہوتا ہے کیا چیز ورس کی بات کر رہے ہیں یا یہ تیکچر پیسٹ کے پرومیننٹ ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں جلدی سے مجھے بتائیے گا ورس کی بات کر رہی ہیں گروپ میں ایک question تھا میرا اگر آپ بتا دیں تو میں ضرور بتاؤں گی آج ابھی تک میں نے گروپ visit نہیں کیا کیونکہ کل سے میرا سولس کا course start ہونے والا ہے تو اس کی preparations تھیں اس کے groups وغیرہ بن رہے تھے اس وجہ سے میں اس session کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے question کو answer ضرور دوں گی جو آپ نے گروپ میں کچھ پوچھا ہے تو اگر آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر پوچھ لیں بھی جی وہ ورس پرومیننٹ ہوتی ہے ہاں جی کیوں نہیں ہوتی اس کا ایک طریقہ کا رہا ہے مجھے sofism painting میں hands بنانے نہیں آ رہے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا چلیں اس کو بھی کسی دن ہم حل کریں گے میرے خیال سے آپ نے وہ lesson دیکھ لیا جس میں hands بناتے ہیں اچھا جی prominent ہوگی اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ question raise ہوتا تھا کہ میں نے یہ درمیان میں کیوں نہیں کیا میں نے جو کلیگرافی کرنی ہے وہ یہ درمیان میں کروں گی جہاں پہ کلیگرافی کرنی ہے وہاں پہ میں texture paste use نہیں کروں گی کیونکہ وہ اس سے بڑا ایک rough آیت لکھی جائے گی یا جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کلمہ word جو بھی وہ بڑا rough لکھا جائے گا تو میں نے چاہ رہی کہ چیز rough نظر ہے تو میں نے یہ بلکل سائیڈ پر تھوڑا سا اس کو zoom کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں بات سمجھا رہی ہے میری میں نے یہ سائیڈ پر لگایا ہے درمیان کا area میں نے چھوڑا ہے تو اس کا مطلب میں نے جو بھی لکھنا ہے وہ ادھر درمیان میں لکھنا ہوگا اور ادھر میں نے بلکل اس کو پلین رکھا مزید ہم اس کو پلین بنائیں گے جب ہم کلرز اپلائے کریں گے ٹھیک ہے سوفیزم کے ہینڈز نہیں سوفیزم پینٹنگ میں ہینڈ نہیں بن رہے جی منتشاہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے اسی سوفیزم پینٹنگ کورس میں ایک پلی لسٹ میں ایک ویڈیو بھی ہے جس کے پر ہینڈز کی ڈرائنگ بتائی ہوئی ہے جسٹرز اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں اگر دیکھ لیا تو بھی بتا دیں کہ کنفیجن کہاں پر ہو رہی ہے اس کو ڈرائی ہونے دیتے ہیں نیکس آج کا لیسن کریں یا سیشن کو ختم کر دیں یہی پہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ نیکس بھی کرتے ہیں نیکس پھر کیا ہونا چاہیے نیکس کیا ہوگا نیکس یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا پرومیس تھا کہ کس طرح سے آپ فارمیشن کریں گے آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں اور کسی بھی کینوز پہ آپ کمپوزیشن کیسے لے کر آتے ہیں یہ ہی تھا نا یہ میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا احمد بچے مجھے یہ والا کینوز پکڑائیں یہ آپ مجھے اچھا جی یہ کینوز آ گیا اور اسے آپ وہاں پہ ہینگ کر دیں ایسے ہینگ کیجئے گا اوپر 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 ہاں جی گرے نہیں گرے نہیں گرے نہیں گرے گا گرے گا بیٹا گرے گا یہ مجھے دیں آپ واپس دیں منتشاہ میں نے کل محمد آپ لوگوں کے سامنے لکھا تھا کریں نا اس پہ کام اس پہ آپ کام کریں کل محمد لکھا تھا نا کل کی ویڈیو دیکھیں نا اس میں نے لکھا رہا اچھا جی یہ جو بھی میں پاس کینوز ہے اس کا سائز ہے تقریباً یہ ہے ٹونٹی فور انچیز اس طرح ہے اس طرح ٹونٹی فور انچیز ہے اور ورٹیکلی یہ ہے ایٹین انچ ٹھیک ہے دو فٹ اور دیڑھ فٹ اب یہ بڑا کینوز ہے تو میں ڈائریکٹ پینسل اٹھا کر اس کی اوپر ڈراؤک نہیں کروں گی مجتاق مجاہد والیکم السلام مجھے گروپ نام بتا دیں اچھا جی وہ لوگ جو نیو ہیں اور انہیں گروپ کا نہیں پتا تو گروپ کا نیم ہے آپ فیس بک پر جائیں گے سرچ کریں گے فانی آرٹ یوٹیوب سٹوڈنٹس تو آپ وہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں آپ لوگ مجھے اتنا کام بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ انسٹرگرام اگر آپ پہ بھیجیں گے اور یہ ٹرائے کریں کہ میں آپ کو وہاں پہ جلدی رسپانس دے دوں گی تو سوری وہاں پہ آپ کو رسپانس نہیں دے پاؤں گی کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے لگ لگ پلیٹ فارم ہوتا ہے آم گوڈ اچھا جی اب یہ کہ یہ اتنے بڑے سائز کا کینوز ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن فار بیگنرٹس تو Its'2BIG اب اس کینوز کو آپ کور کیسے کریں گے ٹھیک ہے آل واہری میں بیگراؤن کچھ بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ بیگراؤن میں جو میں نے کلرز یوز کیا ہے اس میں وایٹ یوز ہوا ہے برنسینہ برنٹ امبر یہ تین شیڑ میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے بائٹ برنٹ سینہ برونٹ امبر یہ تین شیڑ میں نے اس میں استعمال کی اب اس کینوز پہ میں کیا لکھنا چاہ رہی ہوں پہلے تو یہ آیڈ کرنا ہے what i want to write on it all right تو میں اس پہ کیا لکھوں گی میں اس پہ لکھوں گی اسمال حسنہ میں جب اس پہ اسمال حسنہ لکھوں گی تو کیا میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں اسمال حسنہ کی ترتیب کیا ہوگی arrangement کیا ہوگی کبھی بھی direct paint یا pencil لے کر آپ نے اس کے پر شروع نہیں ہونا that is the wrong approach آپ کیا کریں گے آپ ایک پر لیں دیکھیں جب گھر بنایا جاتا ہے تو ویڈاوٹ میپ آپ گھر بنانا نہیں شروع کر دیتے آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں جگہ total کتنی ہے اس میں rooms کتنے ہوں گے room کتنے بڑے رکھنے ہیں windows کہاں پر ہیں پھر آپ سائے details پہ جاتے ہیں اسی طرح canvas بھی آ کے پاس پوری سپیس ہے یہ پوری سپیس ہے اس پوری سپیس کو cover کیسے کرنا ہے تو ہم use کیا کریں گے ہم paper لیں گے paper پہ پہلے design کریں گے کہ اس کا exact design کیسا ہونا چاہیے اور پھر اس design کو ہم لے کر آئیں گے اس canvas پر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے so کریں گے آج design اس کا بنائیں موسیقی اچھا جی so یہ میں ایک paper لے آئیں اور میں ذرا اس کو قریب کر دیتی ہوں تاکہ ہم لوگ اس کا design بنا سکیں کہ میں نے کیا بتایا آپ کو main چیز کیا ہے اسمال حسنہ کس طرح سے لکھنا چاہ رہی ہوں یہ دیکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ ایک size لے لیں کہ آپ کے canvas کا size کیا ہے ٹھیک ہے exactly کہ اس کا size کیا ہے فیس بک گروپ ہے جی پانی آٹ یوٹیوب سٹوڈنٹس آپ اسے جوائن کریں اور پھر پہلی بات یہ دیکھنا ہے کہ اس کی orientation ہم کیا رکھنے والے کیا ہم vertically بنائیں گے یا horizontally بنائیں گے ٹھیک ہے for all beginners ہاں جی یہ 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 بلکل مہرمان نے بڑی آسانی کر دیا اس ٹائم پر type کر کے تینکیو مہرمان اچھا جی یہ ہے orientation all right میں لکھنا چاہ رہی ہوں اسمال حسنہ اب اسمال حسنہ بھی ہوں تو ساتھ میں رب بھی لکھنا ہے اچھا اور ساتھ میں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو بھی آپ پیڑ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ پیپر پہ لائیں گے پہلے آپ لکھ لیں کہ آپ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بسم اللہ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ prominent کر کے رب اس کے بعد اسمال اسمال لکھنے آپ نے ٹھیک ہے all right اب کیا ہوگا اب ان میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے یا prominent آپ نے کیا کرنا ہے کیا بسم اللہ کو prominent کرنا ہے یا رب لکھے ہوئے کو prominent کرنا ہے کس چیز کو prominent کرنا تو میں نے اب جو میرا mind ہے میرا جو idea ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نا رب کو prominent کر کے لکھوں گی اور second size پہ میں بسم اللہ کو لکھوں گی اور پھر اسمال حسنہ پورے میں پھیلا دینے لیکن کس طرح سے پھیلا دینے فرنٹ پہ کیا چیز ہوگی background background تو color ہے لیکن اس میں بھی آگے دو چیزیں foreground اور background کیا کہاں پر رکھنا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جی میں شروع کروں گی یہاں سے تو میں بہت بڑا سا کر کے یہ میں نے اس طرح سے رب لکھ لینا ہے all right اچھا جی چلیں رب تو لکھا گیا cover ہو گیا اب اب جی میں نے بسم اللہ بھی لکھنی ہے تو بسم اللہ کہاں پہ لکھنی ہے بسم اللہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہ اس سائیڈ پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا کس خط میں لکھنا ہے کس طرح سے لکھتے ہیں وہ بعد میں پہلے balance equally ہر ایک چیز کو لانا تو جی یہاں پر یہ portion ہو گیا بسم اللہ کا اب میں کیونکہ آپ لوگوں نے میرا کام دیکھا ہوئے بہت زیادہ کھچڑیاں نہیں بنا رہی ہوتی کھچڑی سے مراد یہ کہ random لی چیزوں کو نہیں رکھ رہی ہوتی ایک layout رکھتی ہوں ہمیشہ کہ میں کہتی ہوں کہ یہاں پر بھی exometric pattern use کیا جائے circles use کر لیے جائیں ٹھیک ہے کچھ یہاں پر use کر لیے جائیں یہاں پر جو use ہوں گے وہ زیادہ بڑے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جگہ بھی cover کر لی یہ بھی cover کر لی 99 names ہیں کیا وہ پورے آ جائیں گے سارے میں نہیں آئیں گے تو اب اگر آپ کوئی اس کو different materials use کر کے بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی material اور پڑا ہوا ہے کچھ بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اب جیسے میرے پاس یہاں پر موجود ہے organic paper wood paper میرے پاس موجود ہے تو میں وہ wood paper کاٹ کے نا تو یہاں پر اس کی دو strips لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ آگئی اب ان کے اوپر بھی portions میں نام لکھے جائیں گے اسمال حسنہ آئیں گے یعنی اس طرح سے کچھ یہ اسمال حسنہ all right یعنی ایک نقشہ آپ تیار کریں finalize نہیں ابھی کر رہے پھر اس کے بعد یہاں پر ہے تو یہاں پر اب مثال کے طور پر ایک اور اس طرح کا سرطہ والا pattern میں نے دینا تو میں یہاں پر نہیں بناؤں گی یہ دو آمنے سامنے چیزیں ایک VS qui جیسے ہیں نہیں لگیں جی سمجھیں بات کو تو میں ایک چھوٹا سا بناؤں گی چھوٹا سا بناؤں گی اور وہ میں یہاں بناؤں گی اور اگھر یہاں بھی بناتی ہوں تو یہ یہاں پر اپیٹ کرو اور یہ آپ بھی اچھا نہیں لگے گا تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں بھی نہیں بنائیں گے یہاں بنانے ہم اس کو لے آئیں گے نیچے اس جگہ پر اب یہ بھی cover ہو گیا یہ ایریا بھی کور ہو گیا یہ بھی ہو گیا رہ گئے اسمال حسنہ تو ابھی بھی رہتے ہیں تو کیا کریں گے ہم میں یہاں پر بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی اسمال حسنہ آئیں گے پیٹرن ایک ہی چل رہا دیکھیں ایک ہی پیٹرن میں اسمال حسنہ پورے کیے جا رہے ہیں پھر کچھ میں نکتاز بنا دوں گی اس جگہ پہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح میں نکتہ والی فارمیشن ہی یہاں پر لے کر آنگی لیکن بلکل اندر لے جا کر نہیں تھوڑا سا اس جگہ پہ رکھیں گے جتنا بسم اللہ کو ہم نے فاصلہ دیا ہے نا ادھر سے نظر نہیں آرہا تھا اپنوں کو یہ جتنا بسم اللہ کو یہاں سے فاصلہ دیا ہے نا یہ والا یعنی یہ لائن فاصلہ دیا ہے نا اتنا ہی فاصلہ ہم یہاں سے دے دیں گے اور پھر یہاں یعنی یہ لائن نہیں آئے گی جسٹ ایک ڈسٹنس آئے گا اور میں یہاں پر یہ ڈوٹ سے لگا دوں گی اچھا اب جو بھی آپ نے چینجز لانی ہے وہ آپ نے اسی ویپر پر لے کر آنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ جی میں نے سائز کس چیز کا کتنا کہاں نے رب لکھا ہے بڑا تو سائز پھر یہ آگے ان لائنوں میں پورے کرنے ہیں نام یہاں پر پورے کرنے ہیں یہ اچھا جب آپ کو یہ پتا لگ گیا پھر آپ کیا کریں گے آپ مزید ڈیزائن کو فائنلائز کریں گے کہ اب میں جو رب لکھوں وہ کس خط میں لکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں کس خط میں لکھوں میں یہاں پہ اسماع الحسنہ جہاں جہاں میں نے لکھنے ہے یہ میں کس خط میں لکھوں آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ آپ ایک ہی کینوز کے اوپر ملٹی جو کیلیگرافی سٹائرز ہیں ملٹی خط جو ہیں مولف خط یہ آپ دیوانی میں لکھ لیں باقی اسماع الحسنہ آپ مغربی سٹائل میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ دیوانی میں لکھیں یہ آپ سلس میں لکھیں باقی جو ہیں وہ بھی آپ سلس میں لکھ لیں تو آپ کو اب فائدہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو کیلیگرافی سٹائرز لن کرنے کا بینفیٹ کیا ہے تو یہ میری بات کچھ سمجھ آئی ہے ارینجمنٹ کی جو آپ یہاں فائنلائز کریں گے ایکزیکٹلی آپ اسے لے جائیں کینوز پر تو بجائے اس کے کینوز کے اوپر جو میں نے نورمل لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی ریز نہیں ہوتا بھی آپ کو ریز کرنے کو کہا کس نہیں ہے آپ کیوں نہیں کہتے ہر ایک چیز کا لے آؤٹ ہوتا ہے ایک میتھڈ ہوتا ہے پیپر بنا لیا جو بھی چینگز لانے آپ اس پر لے کر آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پوری سٹرنگ ہونے چاہئے تو آپ نہیں 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 جہاں پہ چیزیں پرومیننٹ ہو رہی ہیں رب پرومیننٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹوٹلی ان سمام چیزوں کو یہ دیکھیں یہاں سے کام شروع ہو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اب مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں یہاں پہ سورہ فاتح لکھوں گا یا میں سورہ اکلاس لکھوں گا اوکے لکھ لیں آپ کہیں میں پہلی آیت لکھوں نسخ دوسری لکھوں نسخ میں چوتھے لکھوں میں دیوانی میں یہ آپ کو مثال میں نے یہاں پہ دی آپ سورہ کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں ایک ایلیمنٹ سمجھے ہیں رب میں نے لکھا ایک ایلیمنٹ بسم اللہ ایک ایلیمنٹ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بسم اللہ میں بعض ان میں بسمی کا ورڈ الگ لکھتے ہیں اللہ الگ لکھیں رحمان الگ لکھیں رحمان الگ لکھیں تو یہ اپروچز غلط ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئیے اور آپ کے لئے اب کمپوز کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا کیا یہ چیز یہ ٹپ آپ کے لئے کارامت رہی ہے یوسفل رہی ہے تو مجھے بتائیں آپ کے کمنٹس میں مجھے پتا چل دے گا کہ واقعی یہ ٹپ آپ لوگوں کے لئے کچھ یوسفل تھی یا نہیں ایک ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کینوز کے اوپر کوئی بھی خط استعمال کریں آپ کو اجازت ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی لیکن کینوز پر دکھنے سے پہلے کینوز پر یا کلم سے کہیں پر بھی آپ لکھتے ہیں جب آپ ایک آرٹ ورک اپنا فائنلائز کر رہے ہیں آرٹ پیس بنا رہے ہیں بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں آپ کی مسٹیکس آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کی باریک غلطیاں پکڑی جاری ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ واو ہی لکھتے ہیں اور واو غلط بنا دیا غلط ہو جائے گا میں تو اس کو ٹھیک نہیں کہوں گی جب تک کہ اس کی ویٹھ آپ پوری نہیں لیں گے یہاں سے پورا نہیں ہوگا جو جتنا گیپ جہاں پر بنتا ہے وہ تمام چیزیں آپ نہیں لیں گے بات سمجھیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے جس بھی سٹائل میں کام کرنا ہے پہلے اس سٹائل کو لرن اچھے سے کر لیں اچھے خاصی پریکٹس دیں کم از کم تین ماہ لگائیں کسی ایک خط پر جو بھی آپ کریں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جس اولس اولس کا تو رجسٹریشن ہو گئی وہ تو کل سے سٹارٹ ہو جائے گا لیکن جب بھی آپ کی کام کرنے والے ہیں تو پہلے اس کو اچھے سے لرن کریں پریکٹس کریں اور آپ کا پھر کام بہت اچھا ہو جائے گا سو آئی ہوپ کہ آج کی یہ چیز بھی آپ لوگوں کے لئے ہیلپل رہی ہوگی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کینورس کچھ ڈرائی ہوا ہے یا نہیں اگر ڈرائی ہوا ہے تو ہم کام کریں گے اب بھی یہ ڈرائی نہیں ہوا اس کو سٹ ہونے میں ٹائم لے گا سو میں اس کو آج نہیں تنگ نہیں کروں گی یہ بھی سٹ ہو جائے اور اس کے بعد کل کے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تھی وہ یہ کہ مجھے ڈیلی لائیو آنا ہی نہیں چاہیے کیا خیال ہے کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں ٹھیک ہے نا کیونکہ جو رسپانس ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کے طرف سے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کونٹینٹ زیادہ اتنا زیادہ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیٹیلز ان لوگوں کو پتا ہے کہ جو میرے کورسز لے رہے تھے کہ کیونکہ کورسز رکارڈٹ تھے تو رکارڈٹ کورسز ہیں میں اتنے زیادہ چیزیں فوراں سے آپ کے میند میں کاری دیفن نہیں بھی آ رہی ہوتی ٹھیک ہے ایک پریڈیفائنڈ کونٹینٹ ہوتا ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ایک لیا اٹھ ہوتا ہے جو آپ ڈسکس کرتے ہیں ایرم ایسا ہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوتی ہوں لیکن شاید اس چیز کی نہ کوئی قدر نہیں ہو رہی لوگوں کو لگتا ہے یہ شاید آپ لوگوں کے میند میں یہ ہے کہ یہ ڈیلی آ جاتی ہے بہت فارغ ہیں اور اب چھوڑو پر کیا ہے لائی ویڈیوز میں کیا جانا اتنا لمبا سیشن ہے اور ریکارڈنگ میں پڑا ہوگا تو ہم اس کو سپیڈ اپ کر کے فٹا فٹ دیکھ لیں گے دیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے مزہ تب ہے کہ جب آپ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کے لیے کہا جائے کہ جی آپ پے کریں مجھے اب سمجھ آ گئی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہماری پبلک کو یہی اچھا لگتا ہے کہ ان سے ہر ایک چیز کے پیسے لیے جائیں ان سے کہا جائے کہ جی آج لائی سیشن ہونا ہے زوم پر آپ میں سے جو جو پے کرے گا یعنی جیسے میں زوم کی آلیڈی ورکشاپ لیکن وہ بھی میں نے فری ورکشاپ کروای تھی دیکھیں ذرا کہ تین گھنٹے کی ورکشاپ تھی فری تھی تو میرے خیال سے میں یہی کام کروں کہ جو ابھی مجھ سے لین کرنا چاہتا ہے لائی ورکشاپ رکھ لیتے ہیں زوم پر پہلے پی کریں پھر جوائن کریں ٹھیک ہے نا تو چند ایک لوگ جو واقعی جن کو اچھے لگ رہے تھے سیشنز ان کا شکریہ اور لیکن میں واقعی جسے کہتے ہیں ڈس ہارٹ ہونا مجھے کیا مل رہا آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مل رہا سوائے یہ کہ آپ لوگ کام کریں اور مجھے ایفرٹ یہ نظر آئے کہ ہاں آپ لوگ کمس کمجھے جوائن تو کر رہے ہیں صرف سننا ہی ہے دیکھنا ہی ہے گھنٹوں بیٹھ کے ہم یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ سناک ویڈیو پہ سرچ آؤٹ کر لیتے ہیں جی وہ غریب چیز ہیں لیکن جب کہیں پہ سیکھنے کی باری آتی ہے کچھ لرن کرنے کی باری آتی ہے تو ماشاءاللہ وی آر ان آر کنٹری مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یس یہ ہماری قوم چلتی ہی صرف پیسے کے زور پر ہے پیسہ دو گئے تو لگے گا کہ بھئی ہاں ہم نے کچھ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اب ایسا ہی رکھتے ہیں کہ وہ جو میرے پیڈ کورسیز ہیں ان کو ٹائم میں دوں اور یہ جو فری آف کارس سارا کچھ اویلیبل ہے یہاں پر اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر کیا کرنا ہے یہاں تو یہ ریموک کیا جائے یہاں یہ چینل بند کیا جائے یہاں پھر صرف ایک دفعہ ہفتے میں آیا جائے اور ایک چھوٹی سی ورکشاپ آپ لوگوں کے ساتھ یہ یوٹیوب کی رکھی جائے کلاس رکھی جائے بس تاپی ہے باقی لوگ کرتے ہیں ایک ہی کہانی آپ کو سنا سنا کے مار دیتے ہیں تو میں بھی آپ کو ایک ہی کہانی سنا سنا کے بور کروں ٹھیک نہیں ہے ایرم کا مزے کا ہے کہ ساڑا کی قصور ہے ایرم آپ کو کوئی قصور نہیں لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں میں نہیں ڈرا رہی میں ڈرانے والے ٹیچرز میں سے نہیں ہوں جسے کہتے اتنی زیادہ محنت کے بعد بھی آپ کو آگے سے کچھ سیلہ نہ ملے لوگوں کا تو وہ والی بات ہے ٹھیک ہے چلے آج کے لئے اتنا ہے کافی آٹھ فیل ہو جانا ہمارا آپ کا آٹ فیل کیوں ہو جی اللہ نہ کرے اچھا تو اس کو ڈرائی ہونے دیتے ہیں پھر نیکس ویک میں رکھیں گے اپنا سیشن کیا خیال ہے نیکس ویک میں رکھتے ہیں اپنا سیشن اور میرے خیال سے ایک اور کام کرتے ہیں نا ڈال دیتے ہیں اپنے سارے کورس ٹھیک ہے کیا میں باقی سب کی بات کر رہی ہوں میں صرف آپ نے تین لوگوں کی میں بات نہیں کر رہی نیکس ویک تو کل سٹارٹ رہے نیکس سنڈے 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 ورکشاپ رکھتے ہیں اس کی اور موجین کرتے ہیں کی میں نے سپیشن سٹارٹ کیا تھا نا تھا کہ فری ہو گا تو لوگ پسند کریں گے لوگ دیکھیں لوگ جوائن کریں گے لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ میری غلطی تھی وہ میں اپنے content کو useless بنا رہی ہوں لوگوں کے لیے اگر free of cost ہو بات ساری ہی پڑھا رہا ہے مثال کے طور پہ کاری صاحب کی اگزامپل لے جب ہم لوگ خود جا کے کون پاک پڑھا کرتے تھے تو محنت زیادہ لگتی تھی ریپیٹ زیادہ کرتے تھی تلاوت زیادہ کرتے تھی اب جب کاری صاحب گھروں میں آکے بچوں کو پڑھانے لگ گئے ہیں تو اب توجہ لگن نہیں رہی کیونکہ پڑھانے والا خود گھر آ رہا تو یہی طریقہ کار اب ہمارا بھی ہے وہ چاہے کوئی کیلیگرافی پینٹنگ بکھا رہا ہو یا کوئی یا کوئی دین کی تعلیم دے رہا ہے سب کے ساتھ ہمارا سلوک یہ کی ہے چلیں جی آج کا سیشن یہی پینٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کل آنا آنا آن 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 آنا پتہ تب چلے گا جب میری اس میڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئرز ملیں گے ٹھیک ہے اور اگر تو ملتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سبسکرائبر بھی انکریز ہوئے اور پھر تو اس سنسلے کو جاری رکھا جائے گا پھر اس سنسلے کو یہی پر ختم کر دیں گے اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے ارم آپ پریکٹس کریں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلی آپ جیسے لوگ ہیں شاید جن کی وجہ سے ہی میں نے یہ سیشن رکھے سمجھ رہے بات یہ اپنوں کی امپورٹنس ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے شاید میں رکھیں لیکن جو اوورال رسپونس ہے تو بیڈ فر آ اوپشنز آئے گا اگر تو اس ویڈیو کو میکسیم رسپونس ملتا ہے تو پھر گیو آناؤنس کیا جائے اور اگر نہیں ملتا تو پھر تو یہ چینل کوئی کسی سائی پہ لگا دینا بس خیر ناخیال رکھے گا جو آپ لوگوں کو کام بتائیں ہیں پریکٹس ورک ہے وہ آپ ضرور کریں سیفی سرائل کی پریکٹس کو کمپلیٹ کریں گروپ میں جلدی سے شیئر کر دیں اور اس کے بعد یہ ہے کوئی بھی کنفیوزن ہے جلد سے کومنٹس میں بتا دیں یہ نہیں کہنا کہ آپ جاری رکھیں اس لائف سیشن کے سلسلے کو کیونکہ آج موڑ آف میرا صرف اسی وجہ سے کتنی محنت کے با وجود بھی کوئی اچھا خاص کوئی رسپونس نہیں آرہا تو پھر ٹھیک ہے آپ کو ٹائم دینا ہے اس طرح سے جو نہ کوئی زوم پہ جیسے میرے کورس چھوڑے تھے واپس اپنے کورس زوم پہ رکھے جائیں ٹھیک ہے سو اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھیں اور کیلگرافی کرتے رہیں اللہ آف